اللہ تعالیٰ کی اتنی بے شمار نعمتیں ہیں ہر ہر نعمت کا الگ الگ فوائد ہیں جیسے خجور، زیتون اور انار خجور کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے اور خجور پر میرے پہلے بھی لیکچر موجود ہیں زیتون پر بھی ہیں خجور جو ہے دل کے امراض کے لیے بدن کو موٹا کرنے کے لیے اسی طرح خون بنانے کے لیے دنیا کی سب سے بڑی نرجی ہے دنیا کی سب سے بہترین طاقت کی دوا ہے خجور دودھ کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں دیسی گی کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں مکھن کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں اور طبع نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت پسند فرمایا آپ نے خجور تربوس کے ساتھ تناول فرمائی آپ نے خجور مکھن کے ساتھ بھی کھائی حریصہ بھی بنایا گیا اس سے اسی طرح زیتون کا قرآن مجید میں ذکر ہے اسی طرح انار کا جو ہے انار پیٹ کے امراض کے لیے دل کے امراض کے لیے بہت ہی مفید ہے انار پر بھی میرے آپ چاہیں تو لیکچر سن سکتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس طرح بیان فرما رہا ہے وَهُوَ اللَّذِي أَنشَعَ جَنَّاتِم مَعْرُشَاتِم وَغَيْرَ مَعْرُشَاتِم وَالْنَخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا اُقْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُمَانَ وَالزَّيْتُونَ وَالرُمَانَ مُتَشَابِحًا وَغَيْرَ مُتَشَابِحِ قُلُوا مِن سَمَرْهِ اِذَا أَسْمَرَوَا وَآَتُو حَقَّهُ يَوْمَ حَسَادِهِ وَلَا تُسْرِفُ وَإِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ تمہارا رب وہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے مختلف اقسام کے باغات بنائے جن میں رنگ برنگ کی فصلے ہیں جیسے خجور، زیتون اور انار ان کے ذیکے اور شکلیں آپس میں ملتے جلتے بھی ہیں اور مختلف بھی ہیں اللہ کے دیئے ہوئے ان پھلوں کو خوب کھاؤ اس وقت خوب کھاؤ جب وہ کھانے کے قابل ہو جائیں اور حق داروں غریب رشتہ داروں کا حصہ بھی لازمی نکالو جو انہیں خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتے انہیں ضرور دو اور اسراف نہ کرو تناخوری نہ کرو غالباً تناخوری سے مراد ہے اللہ تعالی کیونکہ زائع کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ایک اور جگہ اللہ کا قرآن یوں فرما رہا ہے فیہما فاکیتون ونخلون ورومان فابعی علی ربکو ماتو قذبان یہ وہ جگہ ہے جہاں پر خجور اور انار کے درخت موجود ہیں انار کے پھل موجود ہیں اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے میرے بے شمار لیکچرز اللہ تعالی کی نعمتوں کے حوالے سے سن سکتے ہیں اور اب تک کروڑوں لوگ میرے لیکچرز سن چکے ہیں التي governors در بیانت چھٹ你 سکتے ہیں ایسissements سції